بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah The most fondest and merciful Dear students Assalamualaikum Students ہم پڑھ رہے تھے First year English کی Book First کا Third chapter جس کا title ہے Dark Deaver and Golden Eye بیٹا یہ chapter ہم half پڑھ چکے تھے Next اس کی translation ہم نے آج کرنی ہے جلدی سے اپنی books open کریں بیٹا تاکہ Next portion ہم اس کو جلدی سے complete کر سکیں اس میں میڈا ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مارس پر یعنی مریخ پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا کے جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں کی آب و ہوا جو ہے درست نہیں لگتی ہے اور اس کے بعد جو سارے کے سارے جو علاقے ہیں وہاں پہ تباہ حال ہیں سٹیز جو ہیں شہر ہیں وہ تباہ حال ہیں آب و ہوا نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے اور ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہوا جو ہے وہ ان کی روح ان کے جسم سے ایسے نکال دے گی جس طرح کے سفید ہڈیوں میں سے گودہ نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک خبر سنتے ہیں کہ زمین پر جنگ لگ چکی ہے اور ایٹم بومز جو ہے گرا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے اور جتنے بھی راکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں پڑا دیئے ہیں دھماکے میں اور اب مریخ پر کوئی بھی راکٹس نہیں آئے گا ہمیشہ کے لئے یہ اس وجہ سے وہ سارے پریشان ہیں بہت زیادہ کہ جس وجہ سے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب کوئی بھی راکٹس یہاں نہیں آئے گا اور ہم زمین پر باپس نہیں جا سکیں گے یہ بیٹا ہم نے پڑا تھا نیکس دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آگے موجود ہے پیج نمبر بیٹا نائنٹین سے ہم نے شروع کرنا ہے اس کا تھرڈ پیراگراف پیج نمبر نائنٹین پر تھرڈ پیراگراف اس کے مرس سے شروع کریں گے سویٹ پورڈ آؤٹ فام ہز فیس اس کے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا اور اس کے ہاتھوں سے اور اس کے جسم سے اس کے جسم اس کے ہاتھوں اور اس کے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا وہ اپنے خوف کی گرمی میں ڈوب گیا ڈینچڈ ڈوب گیا ان دا ہارٹنیس گرمی میں اپنے خوف کی وہ لورا گمارنا چاہتا تھا چلایا یہ کس بات کا کہہ رہے ہیں یہ وہی بات جو ابھی جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ پتا چلا کہ نیو یورک میں جو ہے وہ ایٹم بوم گرا ہے اور تمام کے تمام راکٹ بھی اس وجہ سے اڑ گئے ہیں اور اب کوئی بھی راکٹ مریخ پر نہیں آئے گا یہ باخبر جب لورا نے سنائی تو وہ چلایا کہ تم جھوٹ بور رہی ہو وہ اس کو مارنا چاہتا تھا no you are lying تم جھوٹ بور رہی ہو the rockets will come back راکٹ واپس آئیں گے instead اس کی وجہ he struck لورا's head against him اس نے لورا کا سر خود سے ٹکرایا and said اور کہا rockets will get through someday ایک دن rockets ضرور چلیں گے father والد what will we do ہم کیا کریں گے go about our business of course بلا شبہ ہم اپنا کاروبار چلائیں گے raise crops and children فصلوں اور بچوں کی نشو نما کریں گے wait انتظار کرو keep things حالات کو چلنے دو going until the war ends تب تک جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی and the rockets come again اور rocket دوبارہ واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک حالات کو چلنے دو یعنی ہم یہاں پہ کاروبار کریں گے اور فصلیں اگائیں گے اور بچوں کی نشو نما کریں گے the two boys stepped out on to the porch دونوں لڑکے باہر ڈیری میں نکر آئے children بچوں he said اس نے کہا sitting there وہاں بیٹھے رہو looking beyond them ان کی طرف دیکھتے ہوئے I have something to tell you میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں we know ہم جانتے ہیں they said انہوں نے کہا he looked with dismay at their house اس نے ان کے گھروں کی طرف مایوسی سے دیکھا even the house یہاں تک کے گھر بھی the winds done something to it ہوا نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے the air burned it ہوا نے انہیں جلا دیا ہے the fog at night رات کے وقت دھند the boards all warped out of shape انس نے تمام تختوں کی شکل جو ہے وہ بدل دی ہے شکل ان کی بگڑ گئی ہے it's not an earth's man's house anymore یہ مزید زمین کے رہنے والے آدمی کا گھر نہیں ہے oh your imagination oh تمہارا تخیل تمہارا تصور he put on his coat and tie اس نے اپنا coat اور tie پہنے i'm going into town میں قسمے میں جا رہا ہوں we have got to do something now اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا i'll be back میں واپس آؤں گا wait انتظار کرو harry harry his wife cried اس کی بیوی چلائی but he was gone مگر وہ جا چکا تھا in town قسمے میں on the shadowy step سایہ دار سیڈی پر of the grocery store کریانے کی دکان کی the men sat with their hands on their knees آدمی اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے تھے قسمے میں کریانے کی دکان پر سایہ دار سیڈی پر آدمی اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے تھے conversing گپشپ لگا رہے تھے with great layer and ease بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ وہ بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ گپشپ لگا رہے تھے Mr. Bittering wanted to fire a pistol in the air Mr. Bittering اپنے پسطول سے ہوائی fire کرنا چاہتا تھا What are you doing تم کیا کر رہے ہو you fools تم احمق he thought اس نے سوچا sitting here یہاں بیٹھے ہوئے ہو you have heard the news تم نے خبر سنی ہے we are stranded on this planet ہم اس سیارے پر پھنس گئے ہیں stranded پھنس گئے ہم اس سیارے پر پھنس گئے ہیں well اچھا move move یہاں پہ حدقت کرو یعنی کچھ کرو aren't you frightened کیا تم خوف زدہ نہیں ہو aren't you afraid کیا تم دہشت زدہ نہیں ہو what are you going to do تم کیا کرنے جا رہے ہو hello hello Harry said everyone ہر ایک نے کہا hello Harry look دیکھو he said to them اس نے انہیں کہا you did hear the news کیا تم نے نہیں سنی they noted انہوں نے سر ہلایا and laughed اور ہن سے sure یقینا sure یقینا Harry Harry what are you going to do about it تم اس کے مطلق کیا کرنے جا رہے ہو do کرو Harry do ہاں جی Harry کچھ کرنے جا رہے ہو what can we do ہم کیا کر سکتے ہیں build a rocket ایک rocket تعمیر کرو that's what بس یہ a rocket Harry to go back to all that trouble اس مسیبت کی طرف واپس جانے کے لئے oh Harry but you must want to go back لیکن تمہیں ضرور واپس جانا ہوگا have you noticed the peach blossoms کیا تم نے آروں کے پھولوں کو دیکھا ہے لگتا ہے ہم نے دیکھا ہے said one of the men ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا doesn't it scare you کیا تمہیں یہ خوف زیادہ نہیں کرتا ہے can't recall that it did much Harry کہتا ہے ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہو idiots احمق now of Harry Harry wanted to cry bitter چلانا چاہتا تھا you have got to work with me تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہوگا if we stay here اگر ہم یہاں رکھے we will all change ہم سب لوگ بدل جائیں گے the air ہوا don't you smell it کیا تم اس کی بھو محسوس نہیں کرتے ہو something in the air ہوا میں کچھ موجود ہے amartian وائرس مریخ کا وائرس میبی ہو سکتا ہے سم سیڈ کچھ بیج اور آپ پولنگ یا زردانہ listen to می میری بات سنو they stare at him انہوں نے اس کو غور سے دیکھا سیم he said to one of them ان میں سے کسی ایک کو کہا سیم yes ہیری ہاں ہیری will you help me build a rocket کیا تم راکٹ تعمیر کرنے میں میری مدد کرو گے ہیری i got a whole load of metal and some blue prints کہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ تعداد میں لہا موجود ہے دھات موجود ہے and some blue prints اور کچھ نقشہ جات you want to work in my metal shop on a rocket you are welcome اگر تم میرے چاہتے ہو تو خوش آمدی i will sell you that metal for five hundred dollars میں تمہیں اپنی دھات پانچ سو ڈالر میں بیچوں گا you should be able to construct a right pretty rocket تم ایک مناسب خوبصورت rocket تعمیر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے if you work alone اگر تم کام کرو تنہا in میں ایک اچھا خوبصورت مناسب rocket تعمیر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے everyone laughed ہر ایک مسکر آیا don't laugh handsome sam looked at him sam نے اس کی طرف دیکھا with quite good humor ایک بالکل مختلف مزاہیہ انداز میں sam sam bittering said bittering نے کہا your eyes تمہاری آنکھیں what about them ان کے مطلق کیا ہے Harry didn't they used to be grey کیا یہ سرمئی نہیں ہوا کرتی تھی well اچھا now I don't remember مجھے یاد نہیں they were weren't they کیا وہ نہیں تھی why do you ask تم کیوں پوچھتے ہو Harry Harry because now they are kind of yellow colored کیونکہ اب یہ زرد رنگ کی ہیں is Sam said Sam نے کہا کیولی لا پرواہی سے and you are taller and thinner اب تم پہلے سے زیادہ لمبے اور دبلے ہو you might be right تم ٹھیک کہتے ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو Harry Sam you shouldn't have yellow eyes Sam تمہاری آنکھیں زرد نہیں ہونی چاہیے Harry what color of eyes you have got Sam Sam they are blue وہ نیلی ہیں of course بلا شبہ بڑا یہاں تک آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اچھی طرح سے نیکس ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ